اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں تسواگت ہے محمد اصرار اوفیسیل میں دوستو ہم اس چینل کے خاصتر اس ویڈیو کے مادیم سے آتا دو بڑی خبریں لے پر حاضر ہو چکے ہیں انہی خبروں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بھگوا دھاری اپنی اوقات دکھا رہی ہے اور مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے دوستو پہلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت بری خبر ہے کرناٹک سے دوستو کرناٹک میں ایک مسجد پر بھگوا دھاریوں نے اپنی اوقات دکھاتے ہوئے بھگوا جھنڈا لہرا دیا دوستو اصل میں یہ گھٹنا جب رات کے سمعے میں پوری بستی والے سو رہے تھے تب یہ کچھ بھگوا داری گنڈے تب یہ کچھ سنگھی لوگ جو آئے اور مسجد کے منارے پر چڑھ کر دوستو بھگوا جھنڈا لٹکا دیا جب دوستو صبح ہوتی ہے اور پھر معزین آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آزان دینے کے لیے جب وہ مائک کے اوپر جب وہ فلیگ کو دیکھتا ہے سیفرون فلیگ یعنی کہ بھگوا جھنڈا کو دیکھتا ہے تو پھر دوستو گاؤں میں وہ خبر کرتا ہے اور پھر گاؤں کے بڑے بدھی جیوی لوگ آتے ہیں اور پھر جو ہے دوستو اس بھگوا جھنڈا کو مسجد کے منارے سے اتار دیا جاتا ہے دوستو وہاں یعنی کہ کرناٹک میں ان تمام بھگوا دھاریوں پر کیس بھی درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر بھی کر دیا گیا ہے لیکن دوستو کیا ان لوگوں پر کانونی کاروائی ہوگی جی نہیں ان لوگوں پر کوئی کانونی کاروائی نہیں ہوگی اس لیے کانونی کاروائی نہیں ہوگی کہ کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے کرناٹک کی سرکار دوستو ان بھگوا لوگوں کا سام دے رہی ہے دوستو یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے آئی دین اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا پیٹا ستایا جا رہا ہے مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے مدرزوں کو گرایا جا رہا ہے مسجدوں کے منارے پہ چڑھ کے بھگوا جھنڈا لگایا جا رہا ہے دوستو کیا آپ کرناٹک کی سرکار سے یا کرناٹک کی پولیس سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کیا ان لوگوں پر کاروائی ہوگی جن کے نام پر ایفایات درج کرا دیا گیا ہے دوستو یہ جو گھٹیا پن ہے آئے دین ہندوستان کے الگ الگ راجوں میں یہ بھگوا دھاری کر رہے ہیں یہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں دوستو یہ بے تکی والی بات ہے اس میں کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف اگر نقصان کسی کو ہے تو مسلمانوں کو ہے جو ہر طرح سے ہر اینگل سے ان لوگوں کو دبانے کی کوسس کی جا رہی ہے وہیں دوستو دوسری خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلے آپ آپ کے دل کو جھجور دینے والا اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد پھر ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے ساری باتیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا کہ دلی میں کس طرح سے مسلمانوں کو روہنگیا مسلمان کا کر بنگا دیسی مسلمان کا کر دوستو ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے دوستو کہیں تو ان کو عتی کرمن کے نام ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ عتی کرمن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دراصل دوستو گونڈی میڈیا اس طرح کی خبروں کو آپ تک نہیں پہنچائے گی کیونکہ ان کو نفرت پھیلانا ہے دوستی بھائیچارگی ان کو اپنے آپس میں بنائے نہیں رہنے دی رہا ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی وہ نیوز کو چلا رہے ہیں وہ سارے نیوز چینل لیکن اس طرح سے ہم ہمارے اس چینل کے مادیم سے ساری ان حقیقت کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش اور پریاز کر رہے ہیں جو زمینی اسطر سے جو حقیقت بات ہے جو حقیقی معاملہ ہے دوستو اس طرح کے نئی سے نئی ریپورٹ کو پانے کے لیے اگر آپ کم سمیمے اور آسان شدوں میں پانا چاہتے ہیں ہمارے چینل محمد اسرار اوفیسیل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ سائٹ پہ دیا گیا ایک چھوٹا سا بل آئیکن ہوگا اس کو دبانا ایک دم نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے ایک نئی ریپورٹ نئی اپ ڈیٹ لے کر جائے ہند خدا حافظ